قرآن کس پر نازل ہوئا؟ نبی پر نازل ہوئا؟ نہیں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ لَوْاَنْزَلَّا حَاظَلْ قُرْعَانَ الَا جَبَلِ اللَّهَ رَعِتَهُ خَاسِيَ مُتَسَدِّيَ مِّنْ خَشِیَتِ اللّح ہم نے اِسا قرآن پر پہاعد پر پر نازل فرما دے پتر مضبوط ہے ہم مضبوط ہیں یہ جسم ہمارا جسم مضبوط ہے پتر مضبوط ہے نہیں پتر مضبوط ہے نا اللہ تعالیٰ فرما رہا کہ اگر پتر پر ہم اللہ تعالیٰ کو نازل فرماتے تو اللہ کے غضب سے خشیت اللہیہ سے پارا پارا ہو جاتا نہیں ہو جاتا نا ایسی کیا چیس ہوں گی خوران میں وہ ایسی کیا چیس ہوں گی ہم یہ عقص کو خوران سمجھ رہے ہوں یہ خوران کا عقص ہے یہ لے گا کہ پہاڑے پر رکھ دو خوران رضا رضا ہوتا فیکٹیکل کر کے جو لوں اللہ جھوٹا ہوگا ناظباللہ اللہ فرما رہا کہ یہ خوران اگر پہاڑا پر نازل کرتے اللہ کرنے کا کیا ہے کچھ جرگل ہم ہی لگا کہ خوران شریف ردو پہاڑ پر رضا رضا ہوتا کیا دیکھو نہیں ہوتا اثر ہی نہ ہوتا پتھر کو پتھر کو اثر ہی نہیں ہوتا تو اللہ تعالیٰ کیا فرما یہی خوران شریف کو اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا تو جب پتھر رضا رضا ہوسکتا تھا اگر نبی اگر صرف اور صرف بشر ہوتے تو کیا ہوتا تھا رضا رضا ہو جاتے تھے ناظباللہ منظل نقلے کو فرکوفر نباشر لیکن وہ نور محمدی کا کمال تھا نور محمدی کا کمال تھا اللہ تعالیٰ نے قرآن کو آپ پر نازل فرمایا اپنا منشاہ آپ پر نازل فرمایا اللہ تعالیٰ ضرور بھیج رہا آپ کے اوپر کیوں بھیج رہا کیونکہ اللہ کا جو مقصد ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے پورا ہو رہا